اسلام علیکم جی امید کرنے ہاں سارے دوست باب ٹھیک ہو سو گوڈ مارننگ آج جناب چانکی دس نے ایک ویڈیو نے بارے چھے ویزے نے بارے بیچھے ایک ویڈیو لائی سی پہلے بھی کہ روم نے ویزے نے بارے چھے اس نے بارے چھے چانکی انفرمیشن دینے ہاں ایتھے انفرمیشن سانگ یہ دینے ہاں پاکستان تو انڈیا تو اور بھی کسی کنٹری تو جڑا بندہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سان انگلینڈ ورڈ پرمٹ ویزے اپلائی کرنے ہوں کے روم نے ویزہ ہو گیا اس نے بارے بیچھ سانگی دس نے ہاں کہ ایتھے آگ ہے سانگی کہ مشکلات جیدیاں فیز کرنیاں پیساں اس دلاغہ ایتھے ناں جیڑا کم نصاب ہے اوہ ایتھاں کی تسنیاں شیئر کرنیاں کیونکہ ایک گھلوہ ایتھاں کی یاد رہساں ملنے ایتھاں کی اس ہے ویڈیو ایتھاں کی انفرمیشن ساری دیساں ایتھاں یہ چیزیں جیڑی ہیں نوٹ کرنیاں انشاءاللہ ایتھاں نے کم آفزاں ویڈیو دیکھنے ہوتاں بھی لگے ویڈیو سکپ نہ کریا کرو ویڈیو پوری دیکھا کرو ٹھیک ہے دوسرا نمبر جیڑا نیا بندہ ویڈیو دیکھ رہا ہے چینل سسکرائب کرو ویڈیو لائک کرو اور کمیٹ بھی کرو اچھے سے اگر آپ کو کوئی انفرمیشن ملتی ہے تو اس کو آپ جو ایتھاں سلاف ضائع کرنی چاہیے آپ جو ایک کمٹ ہو گئے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے ویڈیو میں یا کوئی بھی کسی اس طرح کے کام سٹاک ہو یا بہت اور انفرمیشن لینی ہے ویڈیو کے بارے میں تو میں آپ کو جو ہے فری میں گائیڈ کھا سکتا ہوں گائیڈ یہ ہی ہوتا ہے کہ چلو کسی بھائی کے مدد ہو جائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں اور کچھ بھی نہیں کروں گا تو اب جو بھی آ رہا ہے پاکستان سے یا انڈیا سے جو آپ نے ویڈ پرمٹ کیر ہوم ویسا جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو جو میل ہے جو بندہ آ رہا ہے وہ فیملی کے ساتھ آئے تو سب سے بیسٹ ہے وہ اگر اکھیلا بندہ آ رہا ہے جو اس میں پیسے بھی زیادہ لگ رہے ہیں اس کے ٹھو مچ منی انیس ٹھو پے جو کھم ٹھو ڈی یوکی سو آپ نے کرنا کہا ہے کہ آپ پہلے خود آؤ اگر میل ہے تو خود آکے یہاں پہ آپ اپنا کام ہوئے اور آپ پہ جو ہے وہ ڈونڈو جو آپ کو ملا ہوا ہے کوپنی کے طرح ہوئے یا جو بھی ہے وہ آپ کر رہے ہو اس کے علاوہ آپ نے مکان جو ہے وہ لینا ہے یہاں پہ مکان لینے کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ ساری جو ہیں وہ پوری گھروں سب سے پہلے اس کے بعد آپ اپنا پارٹنر وائف جو ہے وہ بلا سکتے ہو وہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ ماند ہوگا اگر آپ اکیلے آ رہے ہو مطلب فیملی کے ساتھ آ چکے ہو فرس ٹیم میں تو آپ کے لئے وہ پرابلم ہو سکتی ہے قوم کی بھی جگہ دونے کی بھی مکان وغیرہ جو ہے یہاں پہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے جو بندہ آتا ہے اسی کو پہ پتا چلتا ہے فیس کرتا ہے وہ سارا جو بھی قوم ہوتے ہیں تو اس لئے کوشش کیا کرو کہ جو بھی بھائی آ رہا ہے وہ پہلے پودھ آؤ اس کے بعد آپ اپنا پارٹنر لاؤں اس میں آپ کے لئے بہت ویلن گوڈ ہوگا تو اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی بھی ویڈیو میں انفرمیشن دینے جا رہا ہوں اور یہ بھی ہے کہ آپ جو آپ آ رہے ہو ورک پرمٹ کیرون کا ویزہ جو ہے آپ اس پہ آئے ہو تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ جو ہے پہلے ہی بات ہو کنفرم کر کے آؤ کہ آپ نے جس کمپنی میں کیرون کا ویزہ ہے آپ نے وہاں پہ کام کرنا ہے تو کوشش یہ کرو کہ اس کے آس پاس کہیں آپ کو ریائش ملے جگہ رہنے کے لئے ملے تو یہ آپ نے پہلے سیلیکٹ کرنا ہے آپشن بات میں نہیں کرنا کہ آنے جانے کے لئے آپ کو پرابلم نہ ہو نزدیک ہو یہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں کہ بندہ یہاں پہ کام کر رہا ہے تو آئے گا وہ لندن سے یا بھرمی کام سے تو یہ افورڈیبل نہیں ہے بہت زیادہ جو ہے اس کو ایکسپینسف پڑے گا تو اس طرح کام نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کیرون میں آئے ہیں کیرون کے ثروبیز آج ہوئے آپ کے پاس تو آپ نے یہ بھی سیلیکٹ کرنا ہے پوچھنا ہے کہ آپ نے ویک میں کتنے دن کام کرنا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے دوسری بات سوری تسری بات یہ ہے کہ آپ نے کتنے آور کام کرنا ہے اس کمپنی میں یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے اتنی زیادہ دید باتیں جو ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں جو ایسے انفرمیشن دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سولی سیتر وغیرہ ہو گئی ہے وکیل وغیرہ یہ ان کا رائٹ ہے یہ جو ہے آپ کو ساری انفرمیشن دیتے ہیں چارجس وغیرہ یہ سب کچھ تو ان کا آق ہے کہ وہ اس طرح کی انفرمیشن دیتے ہیں آپ کو لیکن میں آپ کو ایسے دوست کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ یہ ساری انفرمیشن جو ہے نا آپ کو پتا ہو اگر آپ آ رہے ہیں تو آرنے سے پہلے آپ اپنا رائش کا مطلب جو ہے کہ آپ نے جہاں پہ رہنا ہے وہاں پہ کام پاس ہو دوسرا ویک میں کتنے دن کام ہے تیسرا ویک میں کتنے آواز جو ہے وہ آپ نے کام کرنا ہے یہ نہیں ہے پاکستان والا صاحب کہ جی آج ایک دن اگار لیا ہے کال چھوٹی کر لیا ہے یا دو دن کام ہے پھر چھوٹی ہے یا آدھا دن کام ہے تو چھوٹی ہو گیا ہے ایسا ایسا نہیں ہے یہاں پہ جو ہے گھنٹے کا صاحب ہے گھنٹہ آپ نے کام کرنا ہے تو وہ گھنٹہ کونٹ ہوگا اگر آپ نے بیس منٹ کرنا ہے تو بیس منٹ اکونٹ ہوں گے اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے اتنا آدھا گھنٹہ کام کی ہے تو گھنٹہ اکونٹ ہو گیا ہے نو ایسا نہیں ہوگا آپ نے جو کرنا ہے وہ ہی اکونٹ ہوگا تو بہتر یہ ہی ہے کہ یہ ساری انفرمیشن جو ہے جب آپ ورک پرمٹ کےڑوں کا ویسا جو ہے لے رہے ہیں تو تب یہ باتیں آپ نے ضرور کرنی ہے ویسا لینے کے ساتھ اس کے بعد اگر آپ لیں گے تو وہ ہو سکتا آپ کو ریائش جو ہے دور دے دیں تھوڑی تو اس میں پرابلم آپ کی ہوگی ان کی نہیں ہے آپ نے جانا ہے پھر اسی حال میں وہ آپ بھی ہی جانا ہے تو فورٹ نہیں کھا سکتا بندہ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی اسی ویڈیو میں تو اس کے بعد بھی یہ جو ایک دور نیوز ہیں وہ بھی اس میں ہی ہیں جی تو ایک اور یہ بھی بات ہے کہ آپ نے یہ بھی پتہ کروانا ہے اسی کام میں کیرون کا جو بھی سے آپ کے پاس ٹھیک ہے جب آپ اپلائی کارڈیو آپ کو مل رہے ہیں تو آپ نے یہ بھی پوچھنا ہے کام کا کہ آپ نے ہیلتھ سینٹر میں کام کرنا ہے یا آپ نے دور پائے دور جا کے کام کرنا ہے تو اگر آپ ہیلتھ سینٹر میں کام کریں گے پھر تو آپ جو ہے ٹھیک ہے آپ وہاں پہ جاتے ہیں ایوری ٹھیک ہے روٹین ہے جو ٹائم ٹیبل سب کچھ وہ آپ کو کنفرم کرتے ہیں اور اگر آپ نے دور پائے دور کرنا ہے تو پھر آپ کو گاڑی بھی چاہیے آپ نے آنے ساتھ جب آپ انٹر ہو رہے ہیں کام کی بات ہو چکی ہے آپ کی بک ہوئی ہے سارا کچھ تو آپ نے گاڑی بھی لینی ہے پھیلے گاڑی کے بغیر آپ دور پائے دور جو ہے کام نہیں کر سکتے ہو سکتا آپ کو دور بے دور کام ملے وہ بھی اچھا ہے کام بہت اچھا ہے لیکن اس میں آپ کو گاڑی چاہیے اور جو بھائی آ رہا ہے پاکستان سے انڈیا سے تو ان کے پاس لائسنس ہونا ضروری ہے انٹرنیشنل لائسنس اس کی جو لیمٹ ہے اکسپائل لیمٹ یہاں پہ ایک سال ہے آپ پاکستان کے لائسنس پہ یہاں پہ ایک سال ہے سال ڈرائیو کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ یوسٹو ہو کام پہ جا رہے ہو ساتھ میں آپ اپنی جو ہے یہاں کا لائسنس ہے وہ بھی آپ اپلائے کرو اس کے بعد پہلے پرویجنل ہے پرویجنل کے بعد دوسرا ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کے لیے ضروری ہے کے رون کا ویزہ جو ہے ٹھیک ہے آپ کو ملتا ہے اسی ہے یا ہارڈ ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں جو آگے کام ہے نا وہ بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے اگر آپ کے ویزہ لائسنس ہے تو اگر نہیں ہے تو آپ کوشش کرو کہ آپ انٹرنیشنل لائسنس جو ہے وہ اپلائے کر کے ڈرائیو پاس کرو اور پھر جو ہے آپ اپنا ویزہ لے کے آؤ اگر آپ نہیں لے کے آرے ڈرائیو لائسنس تو پھر آپ دور بے دور کام نہیں کر سکتے تو ویزے میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی مرضی ہے وہ آپ کو کام پہ کام دیں گے اگر وہ آپ کو کام دینے ہیں دور بے دور آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آپ کیسے جاؤ گے گاڑی اوبر وغیرہ یہ کر کے تو یہ تو آپ کو فورڈ ہی نہیں ہوگا یہ تو بہت زیادہ خرشہ ہو جائے گا اس لیے یہ باتیں جو ہے یہ نوٹ کرنی ہے آپ نے اور ویڈیو جو ہے وہ آپ پوری دیکھا کرو میں آپ کو اور ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ انفرمیشن ہے جو آپ کو ملتی ہے تو اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا ویڈیو سکپ کرنے سے آپ کو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی تو پھر آپ سوچتے ہو یار اس بندے نے یہ باتیں بولی ہیں سمجھ نہیں آئی ایسا ہوتا ہے تو یہ باتیں جو ہے نا یہ آپ ویڈیو پوری دیکھو آپ کو پتا چلے گا کہ روم کا ویزا ورک پرمٹ ہے جو یہ کیسے ملتا ہے اور کون سے جو چیزیں اس میں وہ کرنی پڑتی ہیں اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ آر طورے ہو اس ملک میں آگے ہو یوکے میں تو آپ نے آتے ساتھ یہ بھی کرنا ہے نیشنل انشورس نمبر ہے جو یہ اپلائی کرنا ہے آتے اور ساتھ ہی زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا دوسرا وہ ہے کہ آپ نے بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ لازمی اپلائی کرنا ہے یہاں پہ بہت سارے یہ ڈیفرنٹ بینک ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے آکے تو وہ آپ جو ہے بینک اکاؤنٹ اوپن کروا لیں اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ کو کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس وہ جو ہے تنہا وہ کیسے آئے گی وہ بینک کارڈ ضروری ہے اس کام میں بینک کارڈ ہوگا تو آپ کو پیسے جو ہے کاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائیں گے یہ چیزیں جو ہیں بسکلی یہ آپ نے ضروری کرنی ہے یہاں پہ اور یہ بھی بات ہے کہ آپ جو ہے آئے ہیں تو آپ نے ویزا آپ کے نام پہ ہے اگر میل ہے بندہ تو آپ کام کر رہے ہیں تو آپ جو ہے کچھ تھائم بعد اپنا سکس منتھ کر لو سکس منتھ کے بعد آپ اپنی فیملی بلا رہے ہیں وائف ہے آپ کے بچے ہیں تو آپ جو ہے وہ ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں تو آپ کی جو سیلری ہے وہ ٹھو تھاؤزن پاؤنڈ ہے ٹھیک ہے اس کا یہ ہوگا کہ آپ نے اگے بھی دیکھنا ہے کہ ایکسپنس کتنے ہیں یہاں پہ آپ کا خرچہ کتنا ہوگا تو میکسیمم جو ہے یہ ایک ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ رینٹ ہو گیا گیس کا بھی لو گیا بچھلی کا بھی لو گیا گروسٹی وغیرہ ہے یہاں پہ اور بچے بھی ہیں تو چار پانچ سو پاؤنڈ تو ان پہ بھی خرچہ ہوتا ہے منت کا تو اگر یہ سب دیکھا چاہے تو ٹھو تھاؤزن پاؤنڈ جو ہیں وہ آپ کے یہاں پہ ہی ساری سپینڈ ہو جاتے ہیں تو اس میں گوڈ یہ ہی ہے کہ آپ جو پرٹرنر آپ کا وائف ہے جو اس کو چاہیے کہ کورس جو کرنے ہیں نا یہاں پہ آکے کام کرنے کے لئے وہ کورس کر کے آؤ جیسے کہ بیوٹی پالر کا ہو گیا اور بھی اس طرح کے جو ہیں کافی ہیں تو وہ آپ کے لئے ٹھیک ہوگا کہ وہ جو کورس کی ہوں گے تو وہ پارٹنر آپ کا یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے ارننگ تو اس میں یہی بہتر ہے کہ آپ جو آپ کا پارٹنر ہوگا سکس مند کے بعد آئے گا تو آپ کے خرچے بھی ہیں جو وہ ظاہر ہے وہ ہوں گے تو اگر آپ کا پارٹنر جو ہے وہ کورس کی ہوئے ہیں کوئی کام وغیرہ وہ جانتے ہیں تو یہاں پہ آکے ان کو پرابلم نہیں ہوگی فیس نہیں کرنی پڑے گی وہ بھی کام کر سکتے ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ ٹیکس وغیرہ نہیں پھر کریں گے آپ جو میل ہے جس نئے کیر ان کا پیزہ ہے نوارک پرمٹ آپ کا وہ ٹیکس جو ہے کوپنی والے ہو کاٹ لیں گے کاٹ کے آپ کو جو تنخواہ بنتی ہے آپ کی پیمٹ مد کی یا بھی کی جو بھی ہے آپ کا جو سیلیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ملے گی ٹیکس وغیرہ وہ خود نکالتے ہیں وہ خود جو ہے اپلائے کرتے ہیں دیتے ہیں بینک کے تھو آپ کو جو آپ کی تنہا ہوگی باقی ٹو تھاؤزن فاؤنڈ یا زیادہ ہے یہ شورنیوں میں کیونکہ دیفرنٹ ہے یہاں پہ جو ہے اس کی کیر روم پہ تو آپ کو جو بھی تنہا ملنی ہے وہ آپ کے یہاں پہ ہی خرچ ہو جانا ہے لہٰذا یہ ہی بہتر ہے کہ آپ کا پارٹنر ہے جو کوس کی ہوں گے تو یہاں پہ آکے آپ جو ہے ٹھیک رہ سکتے ہو چار پیسے کما سکتے ہو اگر کوس ہوئی رہا نہیں ہے وہ گھر میں ہے بچوں کے ساتھ لک آفٹر ہے بچوں کی تو یہ پھر تھوڑی پرابلم ہوگی آپ کو یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی ہاں تو اس میں یہ ہی ہے کہ اگر آپ کا پارٹنر جو ہے وہ کام کر رہا ہے تو اسے آپ کو یہ بینیفٹ ہے کہ آپ سیون ایٹھ ہانڈرڈ وان تھاؤزن وہ اسے بھی زیادہ جو ہے سیونگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا پارٹنر جو ہے اس نے کوئی کوس ہوئی رکھی ہی ہوئے ہیں کوئی کام جانتے ہیں وہ تو وہ آپ کے لئے تھوڑا بیٹر یہ ہی ہوگا کہ آپ سیونگ کر سکتے ہو انگلیش وغیرہ یہ سکل ہوئی ہے جو ہے آپ کو آپ کو جو میل ہے جو اس کے پاس پیویز ہے تو کام آنے چاہیے آپ جو ہے کام کر سکتے ہو تو انگلیش وغیرہ آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے آنے سے پہلے تو آپ جو ہے کامیاب ہو انشاءاللہ تو دوسرا یہ ہے کہ میرا ایک فرینڈ ہے وہ آیا ہے پاکستان سے کے روم عیزہ کے اوپر ٹھیک ہے وارک پرمٹ ہے اس کے پاس وہ فیملی کے ساتھ آیا ہے اس نے جو ہے نا دو تھاؤزن چھو ہنڈرڈ اس کی جو ہے منتھلی سیل لی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے فیملی مطلب بی وی ایس کی وائف ہے تو تین بچے ہیں اس کے وہ بچے بھی چھوٹے ہیں تین سال کا تو چار سال کا تو ایک جو ہے وہ اس طرح نا تو وہ جو ہے اس کا جو چھو تھاؤزن چھو ہنڈرڈ ہے وہ یہاں پہ سپینڈ ہو جاتا ہے اس کو سیونگ وغیرہ نہیں ہے تو وہ بھی جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یار میں سکس آور ایکسٹرا کوئی کام ڈونڈ رہا ہوں وہ ٹھیک آور کام کر رہا ہے ایوری ڈی تو اس کی سالی جو آپ میں نے بتائی ہے آپ کو اتنی ہے تو وہ بھی کام ڈونڈ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں جی سکس آور اور زیادہ کام جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں تو یہ باتیں ہوتی ہیں یہ آپ جو ہے نوٹ کر لیا کرو اگر آپ کو نہیں سمجھاتی تو آپ ویڈیو دوبارہ سے دیکھ لو اگر نہیں ہے تو پھر مجھے میسیج کر سکتے ہو میں آپ کو جواب دوں گا سونیس پاسی بول کیونکہ میں کام بھی کرتا ہوں بیلڈر کا تو اور ویزے کے انفرمیشنز جو ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ دو سب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آپ ویڈیو دیکھا کرو اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ کمٹ وغیرہ کیا کرو چینل سسکرائب ضرور کرنا ہے ویڈیو لایکس ضرور کرنی ہے آگے بھی شیئر کرنی ہے کوئی دوست آرہا ہے تو اس کو اگر یہ ورک پرمٹ ہے اس کا کیر کا ویز ہے تو اب اس کو بھی بتاؤ کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے کرنی ہے یوکے میں جانے سے پہلے تو وہ اچھا ہوگا اس کے لیے تو بس یہی ہے آج کی نیوز تو میں کال انشاءاللہ آپ کو ایک اور نیوز بتاؤں گا آج میں نے جانے کام پہ بھی تو کافی لیٹ ہو رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ